سری نگر میں ایک جو کا امامت کر رہا ہوں قل پرسو سے سوشل میڈیا پر ایک بیان جو کہ پشمیر کے دو مشہور اور معروف علمائی کرام کے ہیں ایک حضرت مولانا مفتی نظیر رحمت قاسمی دامت برکاتم العالیہ اور دوسرے مولانا مفتی محمد عبال قاسمی صاحب کا دونوں میں سے کسی ایک کی بات غلط نظر آتی ہے وہ یہ کہ مفتی محمد عبال صاحب قاسمی فرماتے ہیں کہ درودی حضور السلام علیکہ یا رسول اللہ ان کلمات کو اس حقیقے سے پڑنا تو حضور علیہ السلام ہمارے ان کلمات کو خود سنتے ہیں یہ ناجائز ہے جبکہ دالم رحیم بانڈی پورا کے شیخ الحدیث مفتی آزم حضرت مفتی نظیر رحمت قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ کشمیریوں کو چاہے کہ وہ درودی حضور میں وہ سب کلمات ادا کریں جن کو اوراد فتحہ میں پڑا جاتا ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ آخر تک ان کلمات کو بزاعت خود محمد عربی علی صلی اللہ علیہ وسلم سمار فرماتے ہیں اب پوچھنا یہ ہے کہ ان دو علماء میں سے کس کی بات غلط ہے اور کس کی بات صحیح ہے جبکہ دونوں کا دعویٰ احل السنہ والجمع ہونے کا ہے اور دونوں کا دعویٰ مسئلہ کی دیوبند سے متعلق ہونے کا ہے برائے کرم اس مسئلے کی وضاحت فرمائے اس ویڈیو کی وجہ سے کافی تشویش ہو رہی ہے شرعی حل درکار ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمو یہ جو مسئلہ ہے واقعیتاً یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے یہ دراصل خیانت ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی فکر کو تیع کر رہے ہیں کہ ان کی فکر کیا ہے وہ اپنے منحج اور اپنے مشتر کو تیع کر رہے ہیں کہ ہمارا مشتر اور ہمارا منحج کیا ہے اصل بات کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دالم رحیم ابانی پورا کے شخ الحدیث اور پوری وادی کشمیر کے محبوب عالم دین حضرت مولانا مفتین نظیر احمد قاسمی سبدہ احمد برکات منعالیہ جو بیان انہوں نے دے رکھا ہے وہ دراصل حضرت مکتی صاحب ایک جگہ تربیت حج کے حوالے سے لوگوں کی تربیت فرم رہے ہیں کیونکہ امور حج کا تعلق جو ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے اور جو لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو پہلے مدینہ منعورہ کے حاضری کو جاتے ہیں یا تکمیل حجہ تکمیل عمرہ کے بعد جاتے ہیں اب مفتی صاحب نے اس حوالے سے کی جب آپ نے مدینہ منعورہ کے حاضری کا پروگرام ہو اور بالخصوص روز رسول علیہ السلام پہ جانے کا پروگرام ہو تو وہاں پہ سنت طریقے سے روز رسول علیہ السلام کی زیارت کرنے کے وقت جو ہے آپ کے صلی اللہ علیہ السلام تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر بھی یہ ریوائیت موجود ہے اب سوال ہے کہ آپ نے درودہ السلام کون سے پڑھنے ہیں تو مفتی صاحب نے عوام الناس وہ لوگ جو ہمارے کشمیر کے اندر جن کا عوراج فتحہ زبانی آدھ ہیں ان کے لئے بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے روز رسول پہ کھڑے ہو کر سنت کی ریائیت کے ساتھ انہی کلمات کو پڑھنا ہے جو قلمت عوراج فتحہ کے اندر پڑھ رہے ہیں جیسے اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ جو میرے روزے سے ہٹ کر یا میرے وجود کے دور رہتے ہوئے کوئی میرا امتی مشکل درود پڑھتا ہے تو ملائکہ اس کو مجدد پہنچاتے ہیں وہ جو شخص میرے قبر کے قریب رہ کر ان قلمات کو پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں مفتی صاحب جو یہ فرما رہے ہیں یہ عقیدہ تو حدیث کے اندر موجود ہے اسی وجہ سے احل سننہ علماء دیوبن کا بلکہ پوری امت مسلم کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی مبارک قبر میں زندہ و رحیات ہیں اور زندہ و رحیات کی صفت ہے کہ قریب میں جو قلمات ان کو سنائی جائے وہ سن لیتے ہیں یہ تو مفتی نظیر صاحب دامت برکت مالعالیہ ان کے بیان کا خلاصہ ہے جو انہوں نے تربیل حج کے عنوان میں یہ بد فرمائی لیکن خیانت کرنے والوں کے خیانت دیکھ لی جو انہوں نے اس حصے کو ہی کاڑ دیا کہ جہاں پر مفتی صاحب اس کے سیاق اور سباق میں اس کو بتا اللہ کے زیارت قبر رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجور دیتے ہیں پوری زندگی ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ کسی مسئلے کا خلیہ بگاڑنے کے لیے ان کے واردت یہ رہتی ہے کہ اس مسئلے کا اگلا اور پچھلے حصہ کار دیتے ہیں تاکہ امت تشویش کے اندر مقتلع ہو جائے اور فساد فی الارض اتنا بدترین گناہ ہیں شاید وہ قابل تلافی نہ ہو لیکن یہ لوگ اس کو شوک کے ساتھ عزماتے اور کرتے بھی ہیں اب دوسرے طرح مفتی محمد عقبال صاحب دامت برکاتوں والا آلیہ ان کا جو بیان ہے وہ انہوں نے عمومی حال معاول میں بتایا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں رہ کر ان کلمات کو اس عقیدے کے ساتھ پڑھنے کے حضور برہ راست تو سنتے ہیں یہ تو حضور کی ذات پر ایک قسم کا الزام ہے جبکہ پوری امت مسلمہ مانتی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مفتی اقبال صاحب کے فرمانے کا منشور اور مقصود یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہیں کہ روزی رسول سے دور رہ کر اگر کوئی شخص اس عقیدے سے یہ قلمات پڑھ رہا ہے تو وہ بنا کر رہا ہے لہذا مفتی نظر صاحب کا مسئلہ یہ ایک الگ مسئلے سے متعلق ہے اور مفتی محمد عقبال صاحب کا مسئلہ یہ ایک دوسرے مسئلے سے متعلق ہے لیکن جو خیان خیالت قسم کرنے والے کے لوگ ہوتے ہیں جو فریبی لوگ ہوتے وہ اسی وقت کے اندر گڑھ مڑھ کر کر عوام کو تشویش کے اندر مقتلہ کرتے ہیں لہذا الحمدللہ ان دو مفتی اقرام میں کسی ایک کا مسئلہ غلط نہیں ہے غلط ہی ان لوگوں کی ہے جو اس کو غلط فریقے سے پیش کرتے ہیں اگر اور پیشنا حصہ کاٹ کر ان کو چاہیے تھا کہ مفتی نظر صاحب یہ ویڈیو کلیب تربیت حج کے حوالے سے پیچھے بینر بھی لگا ہوا ہے اگر آپ پیچھے بینر پر آپ گور کریں گے اللہ پوری ممتی مسلمہ کو فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے حفاظت فرمائے اور اہل حق کے ساتھ جننے کی توفیق کرتے ہیں